اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہو جی موسیٰ خان اور تمام دوستوں کو ویلیج فوڈ پیر پر پیر سے خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ کے کمر میں درد ہے میری طرح تو آپ کو جی استعمال کرنا چاہیے انڈے کا آئل اور انڈے سے جی آئل کیسے نکلتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ آج جی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم نے لیا ہے جی کچھ انڈے اور انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے اُبال لیا ہے پہلے سے تو اس کے جی چل کا ہم اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے توڑ لیں گے اس کو اور اس کے چل کا جی الگ کر لیں گے تو تمام انڈوں کو ہم نے آج جی طرح سے ساف کر لیا ہے اور ابھی جی ہمیں ضرورت ہے انڈے کی زردے کی تو زردہ الگ کر لیں گے اور سفیدی جو ہے نا وہ الگ کر لیں گے لانڈے کی زردی سے ہم نکالیں گے آن اور سفیدی کو ہم کالیں گے نمک کے ساتھ تو آئیے پھر تیل نکالنا وہ شروع کرتے ہیں تو باہر جی تیز ہوا چل رہی ہے تو اندر کوکنگ کریں گے آج ماشاءاللہ جی پہلے سے ہی پتیلہ جو ہے نا چولے پہ چلا ہوا ہے بس آج جو ہے نا نیچے سے چالو کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ابھی ہم پتیلے میں ڈالیں گے زردی آنڈوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آٹھ آنڈوں سے کتنا آئی جو ہے وہ نکالتا ہے اگر آپ آنڈے سے آئیل نکالنا چاہتے ہیں تو یہ سارا پروسس جی آپ نے باہر جی کرنا ہوگا کیونکہ یہ پھر بعد میں کافی دونوں چھوڑے گا اور اگر دونوں چھوڑے گا تو کمرہ جی سارا دونوں سے بر جائے گا تو پھر نقصان ہو گیا لیکن ہم کر رہے ہیں مجبوری میں کیونکہ باہر جو ہے نا تیز ہوا چل رہی ہے اور اندر جو ہے نا آگ جو ہے نا صحیح جل رہی ہے باہر آگ جل نہیں رہی تھی تو ہم نے جی اس کو اندر کر لیا لیکن ہمارا کمرہ پھر بھی کلہ کلہ سا ہے انشاءاللہ ہمیں زیادہ پرابلم نہیں ہوگا آنڈے کی آئیل نکالنے میں جی تو ماشاءاللہ جی آئیل چھیک کر لو ہلکا ہلکا سا جی باہر نکالنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ بس میں اس دوئی کی بات کر رہا تھا کہ سارا کمرہ جو ہے نا دوئا دوئا ہو جائے گا آپ چھیک کر لو جی ہر طرح دوئا ہی دوئا ہے تو ماشاءاللہ بھی چیک کر دیں کہ ہمارے آٹھ آنڈوں سے کتنا آئیل نکلا ہے ہمیں تو بہت زیادہ آ جانا وہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں ابھی دوئے سے کچھ نظر نہیں آ رہا ماشاءاللہ جی آپ کلی جگہ پر چیک کر لیں ماشاءاللہ زبردست کتنا زبردست آئیل نکلا ہے اور کتنا زیادہ نکلا ہے ماشاءاللہ ایک دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اس نے بولا آپ نے جی انڈے کی سفیدی کہانی ہے اور زردی جو ہے نا نہیں کہانی بس میرے گردوں میں توڑا سا پرابلم تھا اس وجہ سے یہ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا تو میں زردی نہیں کہتا تھا اور اس کی سفیدی صرف کہتا تھا ابھی پتہ چلا کہ اس میں تو بہت زیادہ آئل ہوتا ہے اس لئے دل کے مریضوں کیلئے جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ انڈے جو ہے وہ نہ کہا کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے چیک کر لو جی ماشاءاللہ ابھی جی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں انڈے کا اریجنل آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کر لیں اگر آپ کے کمر میں درد ہو تو یہ آئل جو ہے آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے کمر کا درجی منٹوں میں دور ہو جائے اور آپ ہو جائیں چنگے بنگے اور اچھے یہ آئل آپ کو کالا کالا سال حظر آ رہا ہوگا جیسے شہد اگر آپ نے اس کو صاف اور سترا کرنا ہے تو آپ نے اس کو کچھ دیر رکھنا ہوگا تاکہ اس کا جلا ہوا حصہ جو ہے نہ وہ نیچے بیٹھ جائے اور صاف اور شفاف آئل جو ہے نہ وہ باہر آ جائے تو پھر وہ آپ جو ہے نہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا تو ہمارے اس نسخے کو آپ نے ایک بار لازمی ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آ دی ہے تو آپ نے کومنٹ میں جی ہمیں لازمی بتانا ہے اور چینل کو سسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل نوٹوکیشن پہ لازمی کلک کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو بروقت مل دی رہے تو آٹھ رنڈوں سے جی ہمیں ملا ہے تقریباً سو گرام ابھی ہمارے پاس کانٹا نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے ایسے کہ یہ سو گرام ہوگا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے تو ہم اسے چاندنے کے بعد استعمال کریں گے تو اللہ حافظ